سال دوزار نو کا اقتدام ہو گیا یہ سال اقتصادی لحاظ سے ملک کے لئے ایک ناکام سال ثابت ہوا دوزار نو کے آغاز پر توقع ظاہر کی جاری تھی کہ دوزار آٹھ کے زبردست مالی بوران سے ایکانومی سمل جائے گی لیکن سال کے اقتدام پر یہ توقع پوری نہ ہو سکی اس سال میں مختلف اشیاء کی قیمتوں میں زافے کا سلسلہ مزید جاری رہا اور ان کموڈیٹیز کی قیمتوں میں ایک سو دس فیصد تک اضافہ ہوا رپے کی قدر میں دیگر کرنسیوں کے مقابلے میں دس فیصد تک کمی واقعہ ہوئی رپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر دوزار نو کے آغاز پر اٹھتر پہ اتراسی پیسے تھی جو سال کے اقتدام پر چوراسی رپے پچانوے پیسے کی سطح پر پہنچ گئی پاؤنڈ کی قیمت ایک سو چودر پیسے سے بڑھ کر ایک سو چھتی سر پیسے کی یورو ایک سو نو رپے اسی پیسے سے بڑھ کر ایک سو بائس سر پیسے کی سطح پر پہنچ گیا بجلی پٹرول اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کا سلسلہ بھی جاری رہا ذرہ میں بادلہ کے ذخائر دس ارب ڈالر کی سطح سے بڑھ کر چودر ارب ڈالر سے زائد ہو چکے ہیں کراچی سٹاک چینج کا انڈیکس چھے زار سنتی سے بڑھ کر نو زار پانسو کی سطح کے لگ بگ ہیں لہور سٹاک چینج کا ایل ایسی ٹوائنٹی فائیو انڈیکس ایک زار پانسو اٹسٹھ پوائنٹ سے بڑھ کر دو زار نو سو کی سطح عبور کر چکا ہے مرگی کی گوشت کی قیمت ایک سو دس رپے سے بڑھ کر ایک سو سنتالیس رپے کلو جبکہ انڈے پینسٹھ رپے کی سطح سے بڑھ کر ستتر رپے ایدر جن کی سطح پر پہنچ چکے ہیں اسی طرح سبزی اور پھلوں کی قیمتوں میں زافے کے سلسلہ بھی جاری رہا سورک مرچ پیسی ایک سو دس رپے کلو سے بڑھ کر ایک سو پچاس رپے کلو مونگ سابت چون رپے کلو سے بڑھ کر اٹسٹھ رپے کلو دال ماش پچانوی رپے سے بڑھ کر ایک سو پندرہ رپے کلو جبکہ دال مسور چائے کی پتی دو سو اصیر پہ کلو سے بڑھ کر چار سو چالیس رپے کلو کی سطح پر جا چکی ہے سونے کی قیمت چوبیس ازار پانچ سو رپے تولہ سے بڑھ کر پینتیس ازار تولہ سے تجاوز کر چکی ہے جو ایک وقت میں انتالیس ازار کی سطح بھی عبور کر چکا تھا سال دوزار نو کا اقتدام تو ہو چکا لیکن یہ سال عام آدمی کی مشکلات میں مزید اضافہ کر گئے منگائی کے سبب بیشتر چیزیں میڈل کلاس کی پونٹ سے باہر ہو چکی ہے اب لوگوں کی امیدوں کو میکلز دوزار دس کا سال ہے جو شاید ہم عوام کے چیروں پہ خوشی لاسکی کیمرمن جمیل شاہ کے ساتھ عاصم عمید چینل فائف لاہور